یہ تو ٹیلر تھا آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ الیکشن کروائے وہ وقت دور نہیں جب یہ دست و گریبہ آپس میں ہوں گے کتارے دیکھی لمبی لمبی کتارے لوگوں کی لگیوی تھی بدترین کیابنٹ آپ تصور کیے جاؤ گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چودہ اگز کو جس طرح پورے پاکستان میں بالخصوص کراچی میں عوام سڑکوں پہ نکلی عمران خان کی کال پہ جشنِ آزادی منائے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر نکلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی میں یہ ان جماعتوں کو بتاتا چلوں کہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ کراچی سے پی ٹی آئی اب ختم ہو گئی انہوں نے دیکھ تو لی ہوگی پی ٹی آئی کی طاقت پی ٹی آئی کی مقبولیت عمران خان سے لوگوں کا پیار چودہ اگز کو بہخوبی دیکھ لیا ہوگا الحمدللہ یہ تو ٹیلر تھا اس کے بعد آپ دیکھئے گا کس طرح لوگ نکلتے ہیں خان صاحب کی کال پہ پی ٹی آئی کے لیے نکلتے ہیں کراچی صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کا ہے اور رہے گا انشاءاللہ یہ جو حکومت ہے اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت اب یہ کیر ٹیکر حکومت یہ لوگ گبرارے الیکشن سے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ آج الیکشن کروائیں آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ الیکشن کروائیں انشاءاللہ جیت پی ٹی آئی کی ہوگی جیت عمران خان کی ہوگی جیت پاکستان کی ہوگی یہ گبرارت ہے ان کو جیسا آپ نے ماضی میں دیکھا جب پرائم منسٹر عمران خان تھے انہوں نے الیکٹرک ووٹنگ مشین نکالی زبردست چل رہی تھی کیونکہ اس پہ داندری ختم ہو رہی تھی سب کو تکلیف سٹارٹ ہوئی کیونکہ ان کو تو عادت پڑ گئی داندری کی اب تو سندھ میں ایک نئے کام انہوں نے سٹارٹ کیا ہے آپ فارم بھی لے لیتے ہیں فارم الیون بھی لے لیتے ہیں فارم ٹویلز بھی لے لیتے ہیں جو ہمارے الیکشن میں ہوتا ہے صوبائی الیکشن میں جو قومی الیکشن میں ہوتا ہے فارم فورٹی فائف وہ لے لیتے ہیں آپ اس میں آپ جیتے ہوتے ہیں یہ پین سے آپ کا ریزلٹ چینج کرتے ہیں ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو آگے ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے شہباز شریف کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس ساری پی ڈی ام کی جماعتوں کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے یہ ان کو باخوبی لم ہے پوری پاکستان کی عوام دیکھے گی یہ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم غدار ہیں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب یہ دست و غربہ آپس میں ہوں گے اب آپ دیکھنا الیکشن قریب ہے اب نون لیگ پیپلز پارٹی کو چور بولے گی پیپلز پارٹی نون لیگ کو چور بولیں گے دونوں مل کے مولانا کو چور بولیں گے کیونکہ بندر بانٹ جو انہوں نے کرنی ہے پھر پاکستان کی عوام کو بحقوب بنانا ہے اس دفعہ میری آپ سے گزارش ہے بلکل ان کی باتوں میں نہیں آنا جو حال انہوں نے کر دیا ہے افسوس آج میں آ رہا تھا میں نے جب پیٹرول پمپے لائنے دیکھی کتارے دیکھی لمبی لمبی کتارے لوگوں کی لگی بھی تھی کیونکہ آج پیٹرول پھر مہنگ ہونے جا رہا ہے تین سو دس روپے کے قریب پیٹرول ڈیزل کی قیمت یہ کر رہے ہیں یہ مزید کریں گے یہ الیکشن بھی نہیں کروا رہے ہیں یہ باگ رہے آگے تو میری آپ لوگوں سے خوددار قوم سے پاکستان خودداری کا نام ہے خوددار لوگ یہا رہتے ہیں آپ لوگوں سے میری گزارش ہے جس طرح آپ پیٹرول کی لائنوں میں لگتے ہو ایک دن کے لیے لگتے ہو کیا ایک دفعہ یہ پیٹرول ڈال کے آپ کی جان چھوڑی آتی ہے دوبارہ آپ کی ٹینک خالی ہونا ہے دوبارہ آپ نے پیٹرول بن رہا ہے لہذا اصل مسئلہ پیٹرول پمپ کی لائن میں نہیں لگنا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنے حقوق کے لیے نکلنا ہوگا آپ کو آپ نکلے اپنے حقوق کے لیے یہ پیٹرول انشاءاللہ یہ بھی کم ہوگا آپ کی بجل کے بل بھی کم ہوں گے مہنگائی بھی کم ہوگی بس آپ نکلے اپنے حقوق کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نکلے اور جو یہ کیا ٹیکر حکومت میں جو کیابنٹ بننے جا رہی ہے میں ان کو بھی بتا دوں آپ کو آپ کو یہ پاکستان یاد رکھے گا تاریخ میں بدترین کیابنٹ آپ تصور کیے جاؤ گے لہذا میری گزارش ہے آپ لوگوں سے بھی خودداری خودداری کا ثبوت دیں پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں یہ جو لوگوں پر مہنگائی ہے اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے اور آپ نے وقت پہ الیکشن کروانا ہے نئی تو یہ پاکستانی قوم انشاءاللہ تاریخ میں آپ کا نام سیاہ ترین تاریخ میں لکھا جائے گا لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ ٹائم پہ الیکشن کروائے اور یہ جو مہنگائی ہے اس کو ختم کریں پاکستانی عوام کا بالخصوص کراچی کی عوام کا میں پھر شکریہ آتا کرتا ہوں جس طرح وہ چودہ گز پہ نکلے اور دونے چودہ گز منائی پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد